بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب منچوی درابیہ میں آپ سب کا پھر سے ویلکم آج میں آپ لوگ کے لیے روگنی نان کی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ایزی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویڈاوٹ اون ہے ہے نہ مزے کی بات تو ٹائم ضائع کیے بغیر ریسیپی کا سٹارٹ کرتے ہیں بھٹا آپ کو پرومس کرنا ہوگا کہ پوری ریسیپی فالو کریں گے تاکہ آپ کچھ بھی مس نہ کریں سب سے پہلے میں نے ایک عدد بول لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ ڈالا ہے یعنی ون ڈا ہاف کپ آف فلار اس کے لیے میں نے اس کے اندر دو ٹی سپون چینی کے ایڈ کی ہیں یعنی دو چائے کے چمچ شگر کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کوکنگ وائل ڈالا ہے وہ بھی دو ٹی سپون ڈالا ہے اس کے لیے میں نے اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ انگریڈنٹ جائے گا جو کہ ہے نمک جس کے بغیر کچھ بھی مزے کا نہیں ہوتا نمک اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر تین ٹی سپون دہی کے ڈالے ہیں یعنی یوگرٹ کے تھری ٹی سپون اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایسٹ جو کہ تقریباً ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہے یعنی ون فورت اب اس آٹے کو ہم نے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل اس طرح سے کہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں نارمل طریقے سے اس کا آٹا گنتا ہے ساتھ ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو اپنے حساب سے گنتے رہیں گے نان لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے روگنی نان تو بھار سے خرید خرید کر بہت کھاتے جب گھر پہ بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو کیا ہی بات ہے ہائیجینک بھی ہوگا ہیلڈی بھی ہوگا اور ایزی بھی ہے آٹا ہمارا گن گیا ہے اب ہم ایک اور کنٹینر لیں گے جسے ہم نے آئل لگا لیا ہے چاروں سائٹ سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا آٹا اس کے اندر چپکے نہیں کیونکہ یہ خمیر والا آٹا ہوتا ہے تو تھوڑا گریسی سا ہوتا ہے سٹکی سا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اندر آئل لگایا ہے تاکہ یہ سائڈوں پر چپکے نہ اس آٹے کو ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے پھول جائے جتنا یہ پھولے گا اتنا اچھا نان بنے گا اتنا مزیدار بنے گا اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے ایک ائر ٹائٹ جار میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا تاکہ یہ پروپرلی ریز ہو جائے ہمارا آٹا پروپرلی ریز ہو گیا ہے اس کے نشانی یہ ہے کہ یہ کنٹینر کو خود ہی چھوڑے گا اس طرح سے سٹکی نہیں رہے گا آٹے کو ہم اب باہر نکال لیں گے اور روگنی نان کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک نان سٹک پینسہ لے لیں گے ہم اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے آئلنگ کر لینی ہے برش کی ہیلپ سے اور ساتھ ہم نے تھوڑا سا آل پرپس فلار یعنی میدہ سپرنگل کر لینا ہے اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہمارا نان اندر سے چپک نہ جائے اس پروسس کے بعد ہم اپنا آٹا لیں گے اس کا بڑا سا ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو اس پین کے اندر سپریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے یہ فلفی سا ہوتا ہے سوفٹ سا ہوتا ہے تو ہاتھ کی ہیلپ سے ہی پھیل جائے گا آہستہ آہستہ ہم نے اس کو پھیلانا ہے بیلنس پھیلانا ہے یینی کے درمیان سے پتلا ہو جائے اور کارنرز موٹے رہ جائیں بلکل بیلنس ہم نے اپنے نان کو پھیلانا ہے جب پورا نان بین میں پھیل جائے گا تو ہم نے کارنرز کو ذرا اس طرح سے ریس کر لینا ہے یعنی ایجز بنا لیں جیسے ہمارے نان کے فیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لگ رہا ہے نا پروفیشنل اچھا اس کے بعد ہم نے ایک ادد ایک یوک لینی ہے یعنی زردی لینی انڈے کی اور برش کی ہیلپ سے ہم نے اسے نان کے اوپر لگا لینا ہے بلکل اس طرح سے کیا زبدس کلر آ رہا ہے بھئی ہمارے نان کا بھی صحیح یوک ہم نے سپریڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے سفید تل ڈال دینے ہیں جسے ہم سیسمیس سیٹ کہتے ہیں روغنی نان کی خاص بات آپ کو تو پتہ یہ تل والا ہوتا ہے چلے آئے اب اس کی بیکنگ کی طرف شلتے ہیں ہم نے ایک کھلا پتیلا لیا ہے اس کے اندر یہ سٹینڈ رکھ لیا ہے یہ سٹینڈ یوشویل ہمارے گھر میں ہوتا ہے پریشر کوکر کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس میں کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا اس کے اوپر ہم نے اپنا سوس پین ٹکا دیا ہے اور اسے ہم نے کور کر دیا ہے اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اسے بھول جائیں اچھا جی بھول کر اب ہم واپس آ گئے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ کیسا ہو گیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے دوبارہ ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں اور یہ اب تقریباً ریڈی بلکہ آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور ذرا اس کا رنگ چیک کریں آپ کیا مزیدار سا ہے نا گھر پہ بنیوی چیز کی اپنی ایک بات ہوتی ہے وہ ہائیجینک ہوتا ہے اور ساف سترا ہوتا ہے آپ اسے اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں جتنی مرضی کوانٹیٹی آپ کو چاہیے یہ گرمہ گرم نان آپ حلیم نہاری کسی چیز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ